ہیلو ویورز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل اینڈ برٹ ریڈرز جس میں آپ کو مختلف جانوروں اور پرندوں کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملا کرے گی اس سے پہلے آنے والے نئی ویورز سے درخواست لے کے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز ملے سب سے پہلے جی ویورز آج ہم موجود ہیں لہور شہر میں اپنے ایک بھائی کے پاس حمزہ بھائی اور انہوں نے یہ سیل مرگے رکھے ہوئے ان سے آج ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہ کیا خوراک دیتے ہیں اور ان کو انہوں نے کیوں رکھا ہوا ان کو یہ شوق کب سے ہے جی حمزہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ آپ کو شوق کب سے ہے اور آپ نے یہ مرگے کتنی دیر سے رکھے ہوئے ہیں بھائی جان نہیں ہے میرے بابا کو پہلے شوق تھا اس کے بعد ہم نے شوق ہوگا یہ بچوں سے شوق کرتے ہیں آرہے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے جوڑے اس ٹائم پہ ہیں بھائی جانیشنہ کو آپ کو سامنے آپ کو ایک نظر آرہا ہے اچھا ایک منہ چاہت پر چھوڑا ہویا اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی بچے وغیرہ بھی آپ نے کبھی نکلوائے ہیں ان سے نکلوائے تھے لیکن وہ مر چکے ہیں اچھا مر چکے ہیں چلیں آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ خوبصورت تو بہت ہے آپ کا یہ جوڑا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس جوڑے نے کتنے دفعہ بریڈ کی ہے اور آپ نے کتنی دفعہ اس کے بچے لئے ہیں ہم نے ہم نے سار اس کے بعد دو 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 بریڈ کروایا ہے اور ایک دو 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 بریڈ کروایا ہے اچھا ان میں سے ابھی کوئی بچہ مزید آپ کے پاس ہے یا آپ نے کسی دوست کو دیا ہویا یا آپ نے گھر میں کہیں رکھا ہو آپ کے پاس ہے اس ٹائم پر ہم نے ایک دوست کو دیا ہویا ہے دوست کو دیا ہویا ہے تو یہ کتنے مرگیاں اور کتنی مرگیاں تھیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس بارے میں ہمارے پاس تو پہلے سی تین چار مرگے تھے اور پانچ چار مرگیاں تھے جس میں سے دو مرگے رہ گئے ہیں دو مرگیاں رہ گئی ہیں اچھا حمزہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی بیماریاں وغیرہ جب آتی ہیں اچھا ان کے ویسے بیماریاں میں کومن بیماری کیا کیا بیماری ہے جو آپ سے ہو جاتی ہیں ان کو اکثر پھر اس کی بیماری ہے یہ رانی خیر صرف رانی خیر اچھا اس کا علاج آپ گھر میں کر لیتے ہیں آپ کے پاپا وغیرہ اور آپ لوگ مل کے اس کا علاج کر لیتے ہیں آج جی اچھا دوسرا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرگیا ہے یہ کتنی دفعہ لڑا ہویا ہے آپ لڑواتے ہیں ان مرگوں کو جی سر ایک دو تین بار لڑایا ہے دس دار کی شرطوں پر تو یہ دو دفعہ دو بار جیتا ہے یہ مرگا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے شرطیں لگانی چاہیے ہیں ان کے اوپر کیا نہیں لگانی چاہیے ہیں لگانا تو گناہ ہے لیکن ہم پھر بھی لڑا لیتے ہیں مطلب آپ لوگ اپنے شوکل ان کو لڑوا کے بعد میں ان کی کیر بھی کرتے ہیں لیکن آپ ان شوکل مجھے لڑانے کو اچھا اچھا یہ آپ نے باجرا رکھا ہوا ہے تو یہ باجرا آپ ان کو ڈال کے رکھتے ہیں یا بس دن میں ایک دفعہ دو دفعہ چینج کرتے ہیں دوبارہ ڈالتے ہیں ہم صبح ڈالتے ہیں پھر اٹھالتے ہیں پھر جب ساتھ پک کر جانا پھر دوبائے کو ڈالتے ہیں ساتھ پک کر پھر شام کو ڈالتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ تین ٹائم میں آپ ان کو خوراک دیتے ہیں گرمیوں میں بالر ڈالتے ہیں ساتھ پک کر دوسرا کھان ڈالتے ہیں اور یہ گھر میں ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ گھر کی خوراک پہ بھی پھل جاتے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ڈالتے ہیں آپ پہ سبزی ہو گئی آپ کے روٹی کے پورے ہو گئی یہ سب چیزیں بھی ڈالتے ہیں اچھا اس کو باہر نکالیں ہمارے ویورز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جوڑا کتنا کوئی جو ہے اچھا ہے اس کے پر وغیرہ ہمیں دکھائیں تو اس کو باہر نکالیں یہ کتنی ایج ہے اس مرگے کی سر اس کی ڈیڑھ ساتھ اور یہ جو مرگی ہے اس کے ساتھ اس کی ایج ہے اس کی ایج ہے سر چلیں اس کو باہر نکالیں اس کو تھوڑا سا باہر کریں ہمیں صحیح طرح نظر آئے کہ اس مرگے کے اندر کیا خاص بات ہے اچھا اچھا یہ آپ کا مرگ ہے اور یہ مرگی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا فیلہ حالا بھی آپ نے کوئی انڈیس کے جمع کیے ہوئے ہیں کوئی بچے نکلوانے کے لئے یا نہیں کیے ہوئے بھی نہیں ابھی نہیں سر یہ سر ہم سردیوں میں کریں گے اس طرح کہوں اچھا چلیں آپ باہر رہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں میں آپ کی جو انا پروپر ایک لوگوں کو بتاؤں ویڈیو دوں آپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں اگر آپ سیل پرچیز کرتے ہیں کوئی آپ کو اگر خریدنا چاہے ان کے بچے تو آپ دے سکتے ہیں ان کو اچھا آپ نہیں دیتے اچھا یہ آپ کی اپنی گھر کی بریڈ ہے آپ لوگ کو اپنے لئے رکھتے ہیں صحیح صحیح مجھے لگتا ہے مرگی اندر جانا چاہ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مرگا بھی کافی اچھا مجھے لگ رہا آپ کا کافی اچھے کلر میں ہے کافی اچھے اس میں ہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی اور اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنے چینل اینیمل اینڈ برٹریڈرز کو اجازت دیں خدا حافظ